ہمارے راشتر پتا مہاتمہ گاندھی جن کی تیس جنوری انیس نو اڑ تالیس کو ناتھو رام گھوڑ سے نے ہتیا کر دی تھی گاندھی جی کی ہتیا کا سماچار سنتے ہی دیش میں شوک کی لہر چھا جاتی ہے باپو کی ہتیا کے بعد گوڑ سے وہاں سے بھاگتے نہیں ہے بلکہ وہی کھڑے رہتے ہیں گھوڑ سے دوارہ چلائی گئی تینوں گولیاں گاندھی جی کے سینے سے پار چلی جاتی ہے اور گاندھی جی وہی گر جاتے ہیں اس کے بعد پولیس گوڑ سے کوئی گرفتار کر لیتی ہے اور ان پر ہتیا کا مقدمہ چلایا جاتا ہے آئیے دوستوں جانتے ہیں گھوڑ سے نے گاندھی جی کی ہتیا کیوں کی تھی ہتیا کے بعد گھوڑ سے وہاں کیوں کھڑا رہا تھا عدالت میں گھوڑ سے نے کیا بیان دیئے تھے جن پر سرکار نے روک کیوں لگا دی تھی ساتھ ہی گھٹنا سے جڑی ہوئی کئی اہم جانکاریوں کو بتانے والے ہیں دوستوں روہٹ ٹی وی انڈیا میں آپ کا سواگت ہے جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دن تھا 30 جنوری 1948 کا جگہ تھی دلی کا برلا بھون دوپہر کے چار بج رہے تھے اس سمیے برلا بھون میں ہی گاندھی جی اس سمیے کے گرہ منتری سردار پٹیل کے ساتھ باتچیت میں ویست تھے سردار پٹیل کی بیٹی مڑی بہن بھی وہیں موجود تھی تب ہی اچانک گاندھی جی کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے شام کے پانچ بج کر پندرہ منٹ ہو رہے تھے گاندھی جی سبھا سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پٹیل سے کہتے ہیں کہ میں پرارتھنا سبھا میں جا رہا ہوں باقی کی باتچیت پرارتھنا سے آ کر کریں گے دوستوں ہر روز کی طرح برلا بھون میں ٹھیک پانچ بج کر پندرہ سترہ پر پرارتھنا سبھا کا آیوجن ہونا تھا گاندھی جی جب بھی دلی میں ہوتے تھے تو وہ پرارتھنا سبھا میں آنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے تیس جنوری انیس سنو اور تالیس کے دن بھی گاندھی جی پٹیل کے ساتھ ہو رہی باتچیت کو بیچ میں چھوڑ کر پرارتھنا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مگر برلا بھون سے کچھ ہی کلومیٹر دوری پر کچھ اور ہی گھٹ رہا تھا وہ جگہ تھی دلی کا ریلوے سٹیشن یہاں ایک ریسٹورنٹ میں ناتھو رام گھوڑ سے نارائن آمٹے اور وشنو کر کرے بڑی سازش کی یوجنہ بنا ڈالتے ہیں بعد میں یوجنہ کے مطابق تینوں تانگے سے برلا بھون کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ناتھو رام گھوڑ سے برلا بھون کے ٹھیک پیچھے لگی شیواجی کی مورتی کے درشن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ادھر 78 ورش کے بوڑھے ہو چلے گاندھی جی آبھا اور منو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پرارتھنا سبح کے منج کی اور روانہ ہو جاتے ہیں جیسی بھی پھو منج کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک گھوڑ سے بھیڑ سے نکل کر ان کے آگے آ جاتا ہے گھوڑ سے نے گاندھی جی کے سامنے اپنے ہاتھ چوڑ لیے اور نمستے بابو کہا ادھر پرارتھنا سبحہ میں بھاری بھیڑ جھٹی ہوئی تھی اور بس گاندھی جی کا ہی انتظار ہو رہا تھا گاندھی جی کو کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے کھڑا ویقتی ان کے لیے کال بن کر آیا ہے گاندھی جی کے ساتھ چل رہی منو نے گھوڑ سے کو ہٹنے کے لیے کہا بھائیہ بابو کو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں دوستوں اس سمیں شام کے ٹھیک پانچ بج کر سترہ سترہ ہو رہے تھے گھوڑ سے نے منو کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور اپنے پاس سپاہی آنٹومیٹک پسٹل گاندھی جی کے سامنے تان دی لوگ کچھ سمجھ پاتے تب تک ناتھو رام نے ایک کے بعد ایک کر کے تین گولی گاندھی جی کے سینے میں اتار دی تینوں گولیاں بابو کا سینہ چیرتی ہوئی پار نکل جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں اچانک ہوئی اس گھٹنا سے لوگ سکتے میں تھے لوگوں میں افرہ تفری مج جاتی ہے ادھر گوڑ سے اپنا کام کر چکا تھا اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک کوئی بھی اس کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پایا یہاں تک کی پولیس بھی دور کھڑی ہے دیکھتی رہی پھر گوڑ سے خود پولیس پولیس چل لیا لوگ اس دل دہلا دینے والی گھٹنا سے اس قدر بھائی بھیت ہو گئے تھے کہ کوئی بھی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا قریب پانچ منٹ بعد کچھ لوگ وہاں آتے ہیں اور گوڑ سے کو پکڑ لیتے ہیں گوڑ سے اپنی آنٹومیٹک پسٹل ان لوگوں کو سوپ دیتا ہے پولیس نے گاندھی جی کی ہتیا کے جرم میں گوڑ سے کو گرفتار کر لیا گاندھی جی کی موت کی خبر آگ کی طرح پورے دیش میں پھیل جاتی ہے پورے دیش میں شوک کی لہر چھا جاتی ہے ادھر برلا بھون میں گاندھی جی کا انتظار کر رہے سردار پٹیل کو اس گھٹنا کا پتہ لگتا ہے وہ ترنت وہاں آ جاتے ہیں اس کے بعد جواہرلال نہرو اور مولانا عبدالکلام بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں کا ماحول گمگین ہو چلا تھا تب ہی وہاں ماؤنٹ بیٹے نہ پہنچتے ہیں وہ آتے ہی گاندھی جی کے پارتھر شریر کو سیلیوٹ کرتے ہیں پھر نہرو جی کے پاس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اچانک ہوئی اس گھٹنا میں دیش کو اندر تک ہلا دیا تھا لوگوں کو گاندھی جی کی موت پر وشواس نہیں ہو رہا تھا جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ناثو رام گوڑ سے نے گاندھی جی کی ہتیا کر دی تھی تب لوگ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ گوڑ سے جو کی گاندھی جی کو آدرش مانتا تھا گاندھی جی کے اندولن کے تحت انیس نو تیس میں گوڑ سے جیل بھی جا چکے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ گوڑ سے نے گاندھی جی کی ہتیا کر دی تھی آخر گوڑ سے نارائن آمٹے اور وشنو کرکرے کو گاندھی جی سے کیا دکت تھی درشن ناثو رام، ونائک گوڑ سے پونے کے کٹر ہندو راشتروادی تھے وشوروپ میں گاندھی جی کے انویائی تھے وہ ان کو اپنا آدرش مانتے تھے ان کے کئی اندولنوں میں گوڑ سے ان کا ساتھ دے چکے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ گاندھی جی سے دور ہوتے چلے گئے گاندھی جی کی کچھ نیتیاں جو ہندو ویرودھی اور مسلموں کا پکش لینے والی ہوتی تھی جو ان کو بڑا آکرتی تھی وہ مانتے تھے کہ گاندھی جی کے کارن ہی دیش کا بنتوارہ ہوا ہے دوستوں اصل میں ہوتا یوں ہے کہ گھٹنا کے کچھ دن پورو یعنی کہ تیس جنوری کو دوپہر بارہ بجے گاندھی جی دو مانگوں کو لے کر بھوک ہرطال پر بیٹھ گئے تھے ان کی پہلی مانگ تھی کہ پاکستان کو ترنت پچپن کروڑ روپے دیے جائے اور دوسری دلی پر مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کو رکا جائے دوستوں ماملہ یہ تھا کہ بنتوارے کے سمائے بھارت نے پاکستان کو پچہ ہتر کروڑ روپے دینے تیع کیے تھے اس میں سے بیس کروڑ ترنت ہی دے دیے گئے باقی رہے پچپن کروڑ روپے بعد میں دینے تھے اسی دوران پاکستان نے کشمیر کو لے کر بھارت پر حملہ کر دیا تھا بھارت میں اس سمائے پاکستان کو پچپن کروڑ روپے دینا اچت نہیں سمجھا کیونکہ وہ انہی پیسوں کا اپیوگ بھارت کے خلاف کرے گا اس وجہ سے بھارت میں ان پر روک لگا دی لیکن گاندھی جی کو یہ منظور نہیں تھا ان کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے بھارت سرکار کو اس کے تیسرے دن ہی پاکستان کو پچپن کروڑ روپے دینے پڑے تھے گھوڑ سے کو گاندھی جی کی یہ نیتی ہندو ویرودھی اور مسلم یعنی کی پاکستان کے پکش کی لگی اس کے علاوہ گاندھی جی نے دلی میں مسلموں کے خلاف دنگے بند کروا دیئے مگر پاکستان میں ہندووں کے خلاف ہو رہے دنگوں کو روکنے کے خلاف کچھ بھی نہیں بولے گاندھی جی کے اس اکطرفہ قدم سے دیش میں کئی ہندو سنگٹھن ناراض تھے وشیشکر ہندو مہا سبھا دوستوں ہتیا سے پہلے سردار پٹیل جی جن کے ساتھ ان کی ان کی بیٹی منی بہن بھی ان کے ساتھ ہی سردار پٹیل نے کہا تھا کہ یدی اس سمیں پاکستان کو پچپن کروڑ روپے دے دیے جائے تو دیش میں بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس سمیں پاکستان میں کشمیر پر حملہ بھی کر دیا ہے تو یہ سمیں ان کو پچپن کروڑ روپے دینے کا اچھت سمیں نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ سبھی مددوں کے حل کے بعد ہی یہ پیسہ دیا جائے مگر گاندھی جی نے ان کی ایک نہیں سنی اور اپنی زد پر اڑے رہے منی بہن نے یہ بھی کہا کہ ان کے پتا نے گاندھی جی سے پرارتھنا سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یدی پاکستان کو یہ پیسے ابھی دے دیے جاتے ہیں تو وہ اس کا اپیوگ بھارت کے خلاف ہی کرے گا ایسے میں ہمارے دیشواسیوں کی بھاونہ آہت ہوگی یہاں پر پٹیل بلکل صحیح تھے کیونکہ جب گاندھی جی تیرہ جنوری سے ہڑتال کر رہے تھے تب لوگ ان کے خلاف برلا بھون کے باہر پردرشن کر رہے تھے وی گاندھی جی سے ناراض تھے کیونکہ وہ سرکار کو پچپن کروڑ روپے دینے کے لیے مجبور کر رہے تھے ادھر پاکستان میں اس سمیں ہندووں پر بڑا عتی اچار کیا جا رہا تھا لیکن گاندھی جی ان پر کچھ نہیں کہہ رہے تھے پاکستان سے آئے بڑی ماترہ میں ہندو شرنارتھی پردرشن کر رہے تھے اور غصے میں گاندھی جی کے خلاف نارا لگا رہے تھے کہ گاندھی مرتا ہے تو مرنے دو آخر گاندھی جی کے دباو سے اٹھارہ جنوری انیس نو اٹھالیس کو ایک شانتی سمیتی کا گٹھن کر دیا گیا جس میں بھارتی مسلمانوں کو شانتی کا بھروسہ دلایا گیا ڈر کے کارن جو مسلمان بھاگ گئے ہیں ان کے واپس آنے پر ہندو ویرود نہیں کریں گے ان سب ہی باتوں کا گاندھی جی کو وشواس دلایا گیا تب انہوں نے اٹھارہ جنوری کو ساڑھے بارہ بجے بجے مولانا عبدالکلام کے ہاتھوں سے جوس پی کر اپنا انشن سماپت کر دیا تھا ہتیا کے جرم میں لال قلعے میں ناتھو رام گھوڑسے کے خلاف نیایالے میں مقدمہ چلایا گیا جس میں نیایادھیش آتم چرن کی عدالت نے ناتھو رام گھوڑسے اور ان کے سہیوگی نارائن آمٹے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی باقی پانچ لوگوں کو جن میں ناتھو رام گھوڑسے کا بھائی گوپال گھوڑسے بھی تھا عمر قید کی سزا سنائی گئی آٹھ نومبر انیس سنو انچاس کو عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور پندرہ نومبر انیس سنو انچاس کو دونوں گھوڑسے اور نارائن آمٹے کو پھانسی دے دی گئی عدالت میں گھوڑسے نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا تھا کہ گاندھی جی نے جو دیش کی سیوہ کی ہے اس کا میں سممان کرتا ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دیش کی جنتہ میں گاندھی جی کے پرتی بہت سممان ہے اس حتیہ کے بعد لوگوں کے وچار میرے پرتی بدل جائیں گے اسی لیے تو گولی چلانے سے پہلے ان کے سامنے میں نے سر جھکایا تھا کنٹو جنتہ کو دھوکھا دے کر ماتر بھومی کی ویبھاجن کا عدھکار کسی کو بھی نہیں ہے انہوں نے دیش کو چل کر دیش کے ٹکڑے کروائے تھے کیونکہ اس سمیں دیش میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا یہاں تک کی ایسا کوئی نیای آلے بھی نہیں ہے جو ایسے ویقتی کو دنڈ دے سکے اسی لیے میں نے گاندھی جی کی حتیہ کا فیصلہ کیا تھا لیکن دوستوں کارن کوئی بھی ہو ہتیا کو ہم صحیح نہیں ٹھہرا سکتے ہیں وہ ابھی راشتر پتا کی جن کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے ان کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ اکٹھا ہو جاتے دوستوں آج ہمارے بیچ نے تو گاندھی جی ہے اور گوڑ سے بس ہے تو کچھ اتحاس کے پنے جن کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا لیکن ان کے آدھار پر اس سمیں کے ماحول کو جانے نا ناممکن ہے گوڑ سے کٹر ہندو وادی راشتر سمرتھک تھے گوڑ سے کا جنم انیس مئی انیس نو دس کو مہاراشتر کے کپنے کے پاس بارامتی میں ہوا تھا برہمن پریوار میں جنمیں گوڑ سے نے ہائی سکول کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی کہا جاتا ہے کہ ناثو رام گوڑ سے کو پیدا ہونے کے بعد نت پہنائی گئی تھی جو بعد میں اتار لی گئی اسی وجہ سے ان کا نام ناثو رام گوڑ سے تھا بنتوارے کے بعد گاندھی جی کے خلاف گوڑ سے کے من میں گاندھی جی کے پرتی کٹوٹا بڑھ گئی تھی دوستوں گاندھی جی کی انتیم یاترہ میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی تھی لوگ باپو کا انتیم درشن کرنے کے لیے امڑ پڑا ہزاروں لوگوں نے اپنے سرمنڈوا لیے تھے دلی کے راج گھاٹ میں ان کی سمادھ ہی بنائی گئی تھی تو دوستوں آپ کی اس وشائے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے جے ہند ہند